دوستو آج کل کا سمیں ایسا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے دماغ میں گھر کر جاتی ہیں جو گھٹنا ہوئی نہیں ہے اس کو لے کر ہم اپنا آج خراب کرنے میں لگ جاتی ہیں اگر آپ دھیان سے دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم جن باتوں کو لے کر دھرے رہتے ہیں ان میں سے زیادہ تر ہمارے ساتھ کبھی گھٹس نہیں ہوتی ہیں ہم لوگ کسی بات کو لے کر سوچنا شروع کرتے ہیں اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے اور ہم برا ہونے کے ڈر سے چنتیت ہوتے رہتے ہیں اس طرح ہمارا سردرد ہونے لگ جاتا ہے اور بہت سے لوگوں کو تو تناف بھی ہو جاتا ہے یہ ساری باتیں میں کہیں سے پڑھ کر نہیں بول رہا ہوں انہیں میں نے خود بھی اپنی جندگی میں ایکسپیرینس کیا ہے ان سے نپٹنے کے لیے میرے پاس ایک ایسا طریقہ ہے جس کی مدد سے بڑی سے بڑی چنتہ سے بھی بس کچھ ہی منٹوں میں چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے یہ کوئی ٹپس نہیں ہے بلکہ یہ چار سوال ہیں خود سے جس کا آنسر دینے کے بعد آپ بڑی سے بڑی چنتہ کا ہس کر سامنا کریں گے پہلا آپ کی پریشانی کا کاران کیا ہے دوستو یہ کوئی چھوٹا سوال نہیں ہے ابھی تک یہ ہو رہا تھا کہ ہم صرف اپنی پریشانی کے بارے میں سوچ رہے تھے جس کے کاران پروبلم کا سولیوشن ہمارے سامنے ہونے کے باوجود جب آپ اس سوال کا بلکل کلیر جواب دے دیں گے تو آپ کے لئے آپ کی سمجھتے سے نکلنا بہت سان ہو جائے گا دوسرا کوششن ہے بڑے سے بڑا کیا ہو سکتا ہے اس دوسرے چیپ میں اب آپ کو یہ پہچاننا ہوگا کی آپ جس بات کو لے کر اتنا پریشان ہے اگر وہ آپ کے ساتھ ہو بھی جائے تو بھی بڑے سے بڑا کیا ہو جائے گا کیا آپ جس اگزام کو دے رہے ہیں اس میں فیل ہونے کا ڈھر ہے یا کوئی زیلیشنشپ کا ایشو ہے ہو سکتا ہے جو کھو جانے کا ڈھر ہو یا کوئی اور ریزن ہو سکتا ہے مگر اب آپ بالکل آرام سے سوچ کر دیکھئے تو آپ کو پتا چلے گا کی اگر ان میں سے آپ کے ساتھ کچھ ہو بھی جاتا ہے اس کے باوجود بھی آپ کی پوری جندگی ختم نہیں ہو جائے گی جندگی کچھ پانے اور کھونے کا ہی تو نام ہے ہو سکتا ہے آنے والے سمجھ میں آپ کے لئے کوئی اور great opportunity انتجار کر رہی ہو میں یہ نہیں بول رہا ہوں کیونکہ آپ کو کچھ سمجھ کے لئے problems کو فیس نہیں کرنا پڑے گا مگر کیا آپ چنتہ کر کے problems کو solve کر سکتے ہیں اگر ہاں تو آپ کو چنتہ کرنی چاہیے اگر آپ کو بھی میری طرح یہی لگتا ہے کہ ریلیکس ہونے کے بعد کسی بھی problems سے ہسانی سے لڑا جا سکتا ہے تو تیسرے سوال کا بھی اسی طرح انصار دیجئے تیسرے اپنے آپ سے یہ question پوچھئے کہ جو بھی اس کا ساننا کرنے کے لئے میں تیار ہوں دوستو اب آپ کو خوش پہ پوچھنا ہوگا کہ کیا میں جس بات کو لے کر پریشان ہوں کیا وہ ہونی چاہیے دوستو جب آپ کا جواب ہوگا کہ جو ہونے ہے ہو جائے اب مجھے کسی بات کا ڈھر نہیں ہے میں اپنی انمول جندگی کو پورے آنند کے ساتھ جینا چاہتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ بڑی سے بڑی سمسیہ بھی آپ کے حوصلے کو نہیں توڑ سکتی ہماری جندگی میں سبھی سمسیائیں اور چنتائیں اپنی پروبلم سور فیر سے بھاگنے کی کارن پیدا ہوتی ہیں جب ہم ان سے ڈھرے بینا ان کا سامنا کرنا سیکھ جاتے ہیں تب ایسا کچھ نہیں ہے جو ہمارے لئے چنتہ کا کارن بن سکتی چوتھا اور آخری سوال کیا آپ ایک فائٹر ہیں ابھی تک جن تین سوالوں کا آپ نے جواب دیا وہ تو صرف چنتہ سے نکلنے میں آپ کی مدد کریں گے مگر ابھی تک آپ نے ریال پروبلم پر کوئی کام نہیں کیا اب جب آپ اپنی ساری چنتاؤں سے مکت ہوں گے تو آپ سولیوشن کے بارے میں آرام سے سوچ پائیں گے تو میرا آپ سے یہی سوال ہے کی کیا آپ ایک فائٹر ہیں جو مشکلوں سے گھبراتا نہیں ہے بلکہ ڈٹ کر ان کا سامنا کرتا ہے یا پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے ہی کوئی ویڈیو دیکھ کر ریلیکس ہونا چاہتے تھے وہ ریال پروبلم سے اپنا مائن ڈائیورٹ کرنا چاہتے تھے دوستو اب جب آپ کے وچار ایک ڈائیریکشن میں سوچ رہے ہیں تو آپ کو ان سبھی سولیوشن کے بارے میں سوچنا چاہیے جو آپ کو آپ کی سمسکہ سے بھار نکال سکے تاکہ آپ کے ساتھ وہ ساری گھٹنیں ہوئی نہ سکیں جس کو لے کر آپ کے اندر چنتا اور ڈھر بنا ہوا تھا تیک ایکشن امیڈیٹ لی کیونکہ آپ کے ہاتھ میں صرف ایکشن لینے کی پاور ہے اس لئے ریزلٹ کو لے کر بیکار میں پریشان نہ ہوئیں دوستو امید ہے کہ ان چار سوالوں کا جواب دینے کے بعد آپ کو بھی میری طرح بڑی سے بڑی چنتا اور ڈھر سے چھٹکارہ پانے میں مدد ملی ہوگی اگر میں آپ کی تھوڑی سی بھی ہیلپ کر پائے ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوگی ایسی ہی اور ویڈیو کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے